نمسکار میں ہوں عمیت پالت اور اس وقت کی سب سے بڑی خباب آ رہی ہے لڈاک کے پینگونگ لکھ کے علاقے سے جہاں پر چائنیز آرمی کے پیچھے ہٹنے کا ایک نیا ویڈیو سامنے آیا ہے ساؤت بینک سے چائنیز سینکوں کے واپسی کا ویڈیو سامنے آیا جو اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں وہ علاقے ہیں جنہیں چائنیز سینک خالی کر کے واپس لوٹ رہے ہیں ان خالی کیمپوں کو بلڈوزر کے ذریعے گرایا جا رہا ہے چائنیز آرمی نے خود اپنے کیمپوں کو گرایا اور اپنی حد میں وہ باپس گئے ہیں یہ ویڈیو چائنیز پیلے کے پیچھے ہٹنے کا سب سے بڑا ثبوت ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں خالی کرنے سے پہلے وہاں پر جو چائنیز موجود ہیں وہ اس ارت موور کے ذریعے اپنے وہ بنکرز ہٹا رہے ہیں جن کو انہوں نے بنایا تھا پینگونگ کا ساؤت کا علاقہ وہ پڑتا ہے جہاں پر بھارت کا چشول کا علاقہ پڑتا ہے اور چین کا مولڈو گیریزن ہے بڑا بیس کیمپ ہے اس علاقے میں 29 اور 30 اگر 2020 کو بھارت سینہ نے پراکرم دکھاتے ہوئے وہاں کی اونچائیوں پر اپنے کیمپس بنا لیے تھے یا کہہ سکتے بنکرز بنا لیے تھے جس کے بعد چینی سینہ پوری طرح سے بھارت کے جد میں آگئی تھی اور آپ دیکھئے وہ کیمپس ہیں جس کو ہٹانے کے لیے بھارت کی اور سے کہا گیا تھا اور ایک ایک کر کے چینی سینہ اب پینگونگ لیکھ کے علاقے میں اور ساؤت پینگونگ کا جو علاقہ ہے یعنی ساؤت بینک کا جو علاقہ ہے وہاں سے دھیرے دھیرے اپنے جو ان کے انسٹالیشنز تھے ان کو توڑا جا رہا ہے وہاں سے اپنے ہتیاروں کو انہوں نے ہٹا لیا ہے اب جو ان کے بنکرز تھے انہیں بھی توڑا جا رہا ہے کچھ ایسے ہی حالت آپ کو بتا دیں جو نورت کا علاقہ ہے وہاں پر بھی رہا ہے آپ پر نورت بینک جہاں پر فنگر فورٹ سے لے کے فنگر ایٹ تک جو انہوں نے کنسٹرکشن کیا تھا اسے بھی توڑا گیا تھا تو آپ دیکھئے کہ ایک ایک کر کے جو چائنیز آرمی ہے اور جو پیل ہے یعنی پیپلز لیبریشن آرمی جو چائنا کی ہے انہوں نے جو جو اپنے یہاں پر پوسٹ بنایا تھے وہاں سے ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے وہ اپنے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں اپنے انہوں بنکرز کو گرا رہے ہیں ایکسکلوزیف تصویر ایکس وقت آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے جو پیکز یعنی کے ہائٹس پر پتھروں کے ذریعے اور ساتھی ساتھ آپ دیکھئے کہ وہاں پر انہوں نے ٹینز کے ذریعے یعنی ٹین لگایا تھے ٹین کے شیٹ تھے اس کے اوپر پتھر رکھے پروپر بنکر تھے تاکہ پوری کی سردی اگر انہیں رکھنا پڑے تو رکھ سکتے تھے اسے بھی وہ توڑ رہے ہیں اور دھیرے دھیرے اپنے علاقے کی اور واپس لوٹ رہے ہیں نووے دور کی جو باتچیت ہوئی تھی کمانڈر لیول کی اس میں یہ ساری چیزیں کہی گئی تھی کہ چائنہ نے جو بھی وہاں پر سٹکچرز کھڑے کیے ہیں ان کو انہیں توڑنا ہوگا اور واپس لوٹنا ہوگا سارے انسٹالیشنز جو انہوں نے بنایا تھے ان کو توڑ کے واپس ویسے کرنا ہوگا جو اپریل دوہزار بیس کے حالات تھے یہ ایک اور ویجوالز آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو ٹینک نظر آ رہا ہوگا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اب دیکھیں ان کے پاس انہوں نے رکھنے کے لیے جنریٹرز تک رکھے ہوئے تھے تو ایک ایک کر کے جو سارا سامانے وہ ہٹا رہے ہیں اور چوشول کا وہ علاقہ تھا جو بلکس پانگور گیپ کے پاس پڑتا جہاں سو میٹر کی صرف دوری تھی دونوں سیناؤں کے بیچ ایک طرف ہارتے سینہ تھی دوسری طرف چینی سینہ تھی اور وہاں سے چین نے اپنے سینکوں کو ہٹایا ہے انہوں نے اپنے ٹینکس بھی وہاں سے ہٹایا ہے اور دیکھیں ان کی جو گاڑیاں تھی اسے بھی دھیرے دھیرے لے کر وہ مولڈو کی طرف گئے ہیں جہاں پر ان کا بڑا گیریزوں نے آنے کی بہت بڑا بیس کیمپ ہے اور جانے سے پہلے انہوں نے جو بنکرز بنایا تھے یہ پرمنٹ سٹکچر ہو یا پھر ٹیمپریری سٹکچرز جو انہوں نے بنایا تھے اس کو انہوں نے توڑا ہے اپنے وہاں سے ارث موورز لا کر اور یہ ساری جو ساری باتیں ہیں اور جو تصویریں یہ بتاتی ہیں کہ جو کمانڈر لیول پر بات چیت ہوئی تھی نووے دور میں یہ ساری چیزیں سمجھوتے کے تحت کیا جا رہا ہے اور اس کا ویڈیو وہ پرمان ہے جب بھارت کے پردھان منتری ہوں یا پھر رکشہ منتری ہوں جب انہوں نے یہ بات کہی کہ چین نے بھارت کے سمجھوتے کو مانتے ہوئے یعنی بھارت نے جو باتیں کہیں تھی کہ مانی جائے اس کو مانا ہے اس کے بات سمجھوتا ہوا ہے اور بھارت نے جو کہا تھا کہ ہماری ایک زمین بھی چین کے پاس نہیں گئی ہے اس کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ان کے بنکرز توڑے جا رہے ہیں جو انہوں نے بنا لیے تھے ان کے وہاں پر ایک ایک چیزوں کو ہٹایا جا رہا ہے چاہے ان کی گاڑیاں ہو چاہے ان کے ہتیار ہو چاہے ان کے پرمنٹ سٹکچرز ہو سبھی کو توڑ کر واپس اپریل دوہزار بیس اپریل دوہزار بیس کے سٹیٹس کو کو قائم کرنے کے لیے یہ سب چیزیں توڑی جا رہی ہیں تو چینی سینک جو یہاں پر آ کر انہوں نے اپنا ڈیڑا لگایا تھا اپنے انہوں نے بنکرز بنا لیے تھے اپنے وہاں پر انسٹالیشنز تیار کر لیے تھے بہت لمبا وقت رہنے کے لیے اسے توڑ کر وہ باپس لوٹ رہے ہیں اور خود ہی وہ توڑ رہے ہیں اور یہ بتاتا ہے کہ بھارت کی جو کوٹ نیتی تھی رن نیتی تھی راج نیتی تھی اور ساتھی ساتھ بھارت کی جو ودیش نیتی تھی اور ساتھی ساتھ ہماری جو طاقت تھی اس کے سامنے چین کو جھکنا پڑا ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ چین نے اپنے سارے انسٹالیشنز کو وہاں سے ہٹانا شروع کر دیا ہے ہمارے ساتھ منیش پرساد بھی جڑ گئے ہیں منیش یہ تصویریں ہیں ان کے بارے میں زرہ اور جان کر ہی دیجئے ہمیں سب سے پہلی تصویر پینگونگ سو کے نوٹ ہی ہے جہاں پر قریبا 18 کی سنکھا میں جو چین کے ہیوی ویکلز تھے جس میں ہر ایک ویکل کے اندر قریبا 20 کی سنکھا میں جوان بیٹل لوڈ کے ساتھ آتے ہیں وہ اس کے علاوہ ایک سو دیس کے لگ بھگ ایسے سنگڑ اور بنکر تھے جو کی ہائے ریجز پر فنگر 5، فنگر 4 اور فنگر 6 کی لوگیشن پر چائنیز پیلے نے بنایا ہوا تھا اور ان سب کو ڈسمنٹل کرتے ہو یہ پہلی تصویر ہے چونکہ آپشاری 245 دنہ کے دورہ ریڈیس کی جئی ہے جس میں صاف دکھائی دی رہا ہے کہ چائنیز پیلے اس پورے سٹرکٹر کو ڈسمنٹل کر رہے ہیں جو ٹروپس ہیں جو کی ہائے ریجز پر اور پنگر ایریاز پر تھے وہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اس کے بعد دوسری تصویر پنگونگ سو کے ساؤت کی ہے جہاں پر رچنلا اور مکپاری کا یہ ایریہ ہے جہاں پر ٹینکس اور آئی سی بی آمنے سامنے یعنی انفینتری کومبیٹ ویکل بکٹربن گاڑیاں آمنے سامنے تھی اس کے علاوہ جو ہائے ریجز کے اوپر یہاں پر بھی چائنیز پیلے نے بنکرز اور ساتھ میں جو ٹرنچز پارم کر رکھے تھے ان کو وہ توڑتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں سامنے پر ڈسمنٹل کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ٹروپ مومنٹ ہے ہیو ٹروپ مومنٹ جو قریبا ہم لگاتا ہے یہ بتا رہے تھے کہ چائنیز پیلے کی شریپر دو ہزار سے زیادہ جوان مکپاری اور ریچنلا کے علاقے میں ہیں اس کے علاوہ پریباً ایک ہزار سے دو ہزار کی سنکھا میں پنگر ایڈیا پر بھرکل منیش جو آپ بتا رہے ہیں وہ تصفیریں ہم دکھا بھی رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت کرنل ڈینی جڑ گئے ہیں جو پورف سی او ہیں لاداک کی اسی علاقے سے جڑے ہوئے ہیں پینگونگ علاقے میں وہ کمانڈنگ آفیسر ہوئے رہے چکے ہیں کرنل ڈینی آپ کا بہت بہت سواگت ہے جو تصفیر ہم اس وقت دکھا رہے ہیں کیونکہ آپ تو وہاں پر رہے ہیں تو ہمیں ذرا بتائیے جو یہ دس طرح سے ڈس انگیجمنٹ ہو رہا ہے اور چینی سے جس طرح سے سارے کے علاقے کو وہاں پر انہوں نے جو انسٹالیشنز کیے تھے ان کو توڑتو ہے واپس جاریے ان کو ذرا سمجھا دیجئے ہم ویڈیوز دکھا رہے ہیں اس کے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ بہت ہی ایک بہت ہی پوزیٹیو سٹیپ ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں دیش کے پیچ میں شانتی بنا رہنے کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم ڈیسیشن تھا دونوں کا ڈس انگیجمنٹ کرنے کا اور اسی کا بھاگ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک ڈس انگیجمنٹ پلان ہو گیا جیسے گلوان کے ٹائم پہ بھی وہا تھا کہ ڈس انگیجمنٹ پلان تو ہوں کہ آن گراؤنڈ کس طرح سے ہو رہا ہے یہ پبلک کو پتا نہیں چلتا تھا لیکن آج جیسے ابھی اپنا ویڈیوز دکھا رہے ہیں اس ویڈیوز میں کلیر ہے کہ چائنہ جو ہے جو بھی چائنہ نے جو چینج او سٹیٹس کو یا جو یتا ستیدی تھی اس میں جو پریورتن انہوں نے وہاں پر لائے تھے تو اس کا جو پھر سے جس طرح سے پہلے تھا اپریل دوہزار بیس جیسے جس ستیدی میں تھے اس ستیدی میں واپس لانے کی جو جو کام ہے وہ چائنہ خود کر رہا ہے اور وہ ہمیں بھی دکھا بھی رہا ہے بہت ہی پوزیٹیو ہے اس طرح سے کیا ہوتا ہے ایک پرسٹ بھی بڑھتا ہے کہ ہاں واقعی میں چائنہ کر رہا ہے کارن ڈینی لیکن آپ تو خود وہاں رہ چکے ہیں آپ اور ویڈیوز بھی ہم سامنے دکھا رہے ہیں کیا بھارت نے کہیں بھی کوئی انچ زمین اس میں لوس کیا ہے اور کہیں نہ کہیں کیا بھارت کا اس میں اپر ہیڈ نہیں رہا ہے کہ بھارت نے اس کو پیچھے خدیر دیا ہے فنگر ایٹ کے پیچھے ہو دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں آپ کے دو پرشن سب سے پہلے چیز میں بلکل کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کنٹرول میں بھارت کا جو کنٹرول میں جو علاقہ ہے جو 1962 سے ہے اس علاقے میں کوئی بھی علاقہ چائنا کے قبضے میں نہیں ہے وہ بلکل کلیر ہونا چاہتا ہے جو پہلے سے 62 میں جو اکسائی چن کا جو پورا بھاگ جو ہم اپنے آپ کا ہمارا علاقہ مانتے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں 62 سے ہے لیکن اس کے بعد جب سے یہ LAC بنا ہے جب سے LAC کا جو concept دونوں دیش کے بیچ میں ہے تب سے لے کر ابھی تک ہمارا جو ہے اس حساب سے ہمارا کوئی بھی چیز جو زمین ہے وہ چائنا کے پاس نہیں گیا ہے اس agreement کے دوران یہ بلکل کلیر ہونا چاہیے دوسری چیز جہاں تک جو چائنا کا واپس جانے کا دیکھیں آپ دس مہینے ہو گئے ہیں چائنا کا اس طرح کا ایک پوشچر ان کا کرتے ہوئے ابھی آپ پیچھے مڑھ کے اگر دیکھیں گے تو انہوں نے کیا حاصل کیا کیا انہوں نے زمین حاصل کیا نہیں کیا انہوں نے ہم نے کیا ان کے کوئی شرطیں منظور کیے کہ ہم ایسے نہیں کریں گے یا ہم انفرسٹرکش وہاں نہیں بنائیں گے یا ہم کسی دیش کے ساتھ میں ہمارا سمبند کا چینج کریں کچھ نہیں ہوا کوئی چینج نہیں ہوا تو کوئی بھی چیز جس کارن سے چائنا نے یہ ایسے اتنے بڑے قدم اٹھائے دے اس سے کوئی ان کو سٹیٹیجک اوبجیکٹیوز کا پورا نہیں ہوا تو اس میں کیونکہ ابھی یہ ایک بہت نازک ستیتی ہے دونوں دیش کے بیچ میں تو میں اس کو کوئی جیت اور ہار کے اس میں نہیں ڈالنا چاہتا لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت جب سے یہ پرابلم شروع ہوئی تھی تب سے لے کر ابھی تک جو اب ہم دیکھ رہے ہیں ویجوالز کو اس میں ہماری پرتیشتہ کو ایک تھوڑا سا بھی نیچے ہونے کے لیے بلکل کبھی موقع نہیں دیا اور ہماری پرتیشتہ جو ہے وہ انچائی رہا ہے چلیے آپ نے بہت بڑی چیز یہ بولی ہے کہ اس پورے انگیجمنٹ جو ڈسنگیجمنٹ ہو رہا ہے اس میں بھارت کی پرتیشتہ کئی بھی نیچی نہیں جو پینگوانگ کا نورت کا علاقہ ہے وہاں پر چار سے لے کے آٹھ کی بھی جس طرح سے انہوں نے ہیوی وہاں پر انہوں نے ایک طرح سے کھڑا کر دیا تا ہے انفرسٹرکچر اس کا ہڑ جانا بھارت کے لیے کتنا مہتپون ہے اور کتنی بڑی میں جیتی کہوں گا اسے آپ ذرا اس کو ایکسپلین کیجئے کیونکہ آپ اس کی سٹیٹیجک میتوطہ کو سمجھتے ہیں دیکھیں احمد جی اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے جو سب سے بڑا پرابلم کی شروعات بھی اور سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ نورت بینک میں جیسے آپ نے بلکل ٹھیکا فنگر فور اور فنگر ایڈ کے بیچ کا علاقہ میں ہی ہوا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ چینا اور چینا کے بیچ میں شروع جو ہوا تھا اور باقی جو جگہ سے گلوان ہو چاہے ساؤت بینک میں ہو چاہے وہ ہوت سپرنگ میں فیل شروع ہوا تھا تو یہ چاہر اور آٹھ کے بیچ میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا چینا کنٹرول والا علاقہ ہے چار اور آٹھ کا بیچ ایک ایسا علاقہ ہے جو بیوادت سل ہے دونوں کا کنٹرول نہیں ہے اس طرح کا ہوتا تھا تو وہ پر اس تدھی کو چینج کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ پر اس طرح کے بنکرز ہیلی پیڈ اور سٹرکچرز یہ سب چیزیں کھڑا کر رکھا تھا اس کا مول ادیش ان کا یہ تھا وہ ایک سٹیٹیج میسیج دیکھ رہے دیکھو ہم نے یہ سب کیا ہے تم جو کر سکتے ہو کرو اس طرح کا ایک میسیج دیا تھا اور اس کے چلتے ہم نے ساؤ بینگ میں کچھ ایکشن لیا تھا جو پتہ ہوا ہم نے کیا کیا تھا اس کے بات کیا ہوا ایک چینج اور سٹیٹس کو میں بھی پیارٹی آگئے تم نے چینج کیا سٹیٹس کو ہم نے بھی چینج کیا سکتے اگر آپ یہ گیم کھل سکتے اس طرح سے بات چیت کے بعد اب جا کے چائنہ کو یہ بات سانج سکتے رہیں گے تو اس کے بعد اب جا کے وہ ڈس انگیجمنٹ کے لئے تیار ہوا ہے اور جو فنگر چار اور آٹ کے بیچ میں جو علاقہ ہے وہ بہت ہی مہت پورن ہے وہ وی 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 ہے اور وہ سے جانا میرے ماننے میں بہت اچھی اپلبدی ہے بھارتی سینیوکوں کے لئے وہاں پر خاص تو اس علاقے میں بہت سارے جھڑپے ہوئی ہمارے ٹائم پر بھی ہوئے تھے تو اس علاقے کو جہاں تک میرا سمجھ ہے اس علاقے کو نو پیٹرول زون بنایا جارہ یعنی دونوں ہی دیش محقوس ایریا میں پیٹرول نہیں کرے کسی طرح کی فرکشن سے اب بچنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک طرح سے ڈس انگیجمنٹ کو لے بات چیت اور بھی ہونی ہے تو آپ کا ویششک جنرل جی ڈ وکشی بھی جڑ گئے بکشی سر ہم تصویر دکھا رہے ہیں اس وقت کہ کس طرح سے چین ہے وہ پینگونگ لے کے ایریا سے دھیرے دھیرے اپنے سارے بنکر سے ان کو توڑ رہا ہے اپنے پورے انفرسٹرکچر کو توڑ رہا ہے اور اپنے پورے تصویر آئے ہیں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے صاحب ہمیں خوشی ہے کہ دیر آئے درست آئے چین اب پیچھے جانے پہ مضبور ہو گیا ہے کیونکہ یہ تماشا ہم نے نہیں شروع کیا تھا پچھلے سال مارچ اپریل میں کوویڈ کی آڑ لے کر چین نے پانچ فرکشن پوائنٹس پر آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی ہماری فوج نے اسے man for man tank for tank gun for gun match کیا اور پھر disengagement کی talk شروع ہوئی تھی گالوان میں اس میں چین نے ہماری پیٹ میں چھوڑا گھو پا اس کے بار چین کو ویشواس کرنا trust کرنا مشکل ہے اسی لیے انیسیلی ہم لوگ سکیپٹیکل تھے لیکن ہمیں خوشی ہے کہ اس بار چین جو ہے اپنا سبق سیکھ چکا ہے اور وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اس علاقے میں وارتہ اور جو discussion تھی وہ اس بات پہ تھی کہ اگست کے آخیر میں پچھلے سال ہماری فوج نے کمال کا ایک آپ تمام heights پکڑ لی تھی اور وہاں ہم جو بولڈو گیرزن چین کی ہے اس کو پورڈ روپ سے dominate کر رہے ہیں اور جو بھی invasion کا راستہ ہے اس علاقے میں اس پہ ہم حاوی ہو گئے آپ کو دیکھنا یہ ہے کی کیا چین جو ہے باقی علاقے میں بھی پیچھے ہٹے گا شانتی کا مطلب ہے اس کو اب سمجھ آ گیا ہے کیونکہ اس کی بھوج کی حالت سردی میں خستہ ہو چکی اب وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اگر وہ ٹھیک ہٹ جاتا ہے تب جا کے بات بنے گی اور ہم لوگ تھوڑا وشواس لا سکتے ہیں چین میں نہیں تو چین نے اپنے آپ جی بکشی سر ہمارے ساتھ منیش بھی جڑ گئے منیش آپ کے پاس کیا جان جان دکھا رہے ہیں ویڈیوز کون کون سا علاقے کی بتا دیجئے کیونکہ یہ ویڈیوز دیکھ کر ہمیں سمجھ نہیں آ رہے کون سا کون سا علاقے جواب مل جائے گا دیکھ میں پہلے بھی اس کو کہہ چکا ہر ایک اپنا اپنا ایک راش پولیٹیکل آئیڈالوجی سٹینڈ ہو سکتا ہر چیز میں ہو سکتا بلکل ہو سکتا جب دیش کی بات ہاتی ہے خاص طور پر جب ایسی چیزوں میں تب دیش حت یا راش حت جو ہے بہت سارے لوگوں میں کمی رہی ہے میں یہ مانتا ہوں اس بار کیونکہ جب ہمارا دیش سے کسی نے کوئی قبضہ نہیں کیا لیکن ہم خود ہی بول رہے ہمارا قبضہ ہو گیا جو ہر جوان کے پاس موبائل فون اور سمارٹ فون رہتا ہے ہم کس کے لئے لڑ میں مانیش آپ بہت شکریہ اور فیلال رکھیں گے ایک بریک کے لئے اور بریک کے بعد مدھی پردیش کے سیدھی میں دردناک خاصہ 37 کی موت کی خبر آ رہی ہے